سٹوڈنٹس ہم بات کرے تھے سلوشن آف ابلیک ٹرائنگلز کی اوپر مطلب ایسی ٹرائنگلز جن میں جو کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک کیس ہے ہمارا کہ ون میئرز آف تھری سائیڈز آر گیون تو کیسے ہم اس ابلیک ٹرائنگل کا جو اننون سائیڈز ان کو یا انگلز بھی ان کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں فرض کریں یہ میں پاس تین نون کولینئر پوائنٹس ہیں جن کو ملانے سے ایک ٹرائنگل بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو اس سے ملا دیں اس پوائنٹ کو اس سے ملا دیں یہ میں نے ایک ابلیک ٹرائنگل بنائی ہے ٹھیک ہے اب چلیں اس کو تھوڑا سا نیٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر یہ تھوڑا سا نیٹنس کے حوالے سے نیٹنی نظر آ رہی اب اس طرح سے یہ جو میں پاس ٹرائنگل ہے اس کے جو تینوں سائیڈز ہیں وہ گیون ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو سائیڈ ہے ہمارے پاس یہ سکھ سنٹی میٹر ہے یہ فرض کر لیے یہ تھوڑا سی زیادہ سیون سنٹی میٹر فرض کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک پروکسی میٹ بات کروں اس میں ایک ایک اکوریسی کے حوالے سے ہم نہیں دیکھ رہے سے اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ فور سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی کہے کہ بتائیں اس کا یہ انگل جو کہے ای ورٹیکس پر بن رہا ہے الفہ انگل اور سی ورٹیکس پر بن رہا ہے گیمہ انگل اور بی ورٹیکس پر بن رہا ہے بیٹا انگل یہ کتنے ہیں کتنی اس کی ڈگری ہے یا ریڈینز میں کتنے ہیں یہ تو ہم اس کو معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس فارمولاز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جو لاف کو سائنز ہیں لاف کو سائنز ٹھیک ہے اس کے حساب سے ہم نے بات سٹڈی کی تھی بلکہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو نیٹ کر کے لکھتے ہیں جی یہ نیٹ نہیں آرہا لکھا ہوا ہم نے بات دیکھی تھی کہ جو ہمارے پاس لاف کو سائنز ہے اس میں اگر اے سائیڈ کے حوالے سے ہم بات کریں اے سکوئر کس کے ایک والا ہوتا تھا جی بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس ٹو بی سی اور کو سائن ایلفا انگل ٹھیک ہے مطبع یہاں سے ہم دیکھیں تو اے بھی پتہ ہمیں بی بی اور سی بھی اور ایلفا انگل ہم نے معلوم کرنا ہے ایک انہون ہے جو کہ ہم بڑے ایسانی کے ساتھ فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم لاف کو سائنز کی بات کریں ٹھیک ہے یا لاف ٹینجنز کی بات کریں تو وہ ہم ادھر استعمال نہیں کر سکتے کیوں کہ لاف سائن میں کیا آتا ہے جس اے اوور سائن الفا بی اوور سائن بیٹا ٹھیک ہے اور یہ کس کے ایک پل ہوتا ہے سی اوور سائن گیمہ کے آپ دیکھیں اس میں اگر ہم اے بی سائن کی بات کریں تو ہمیں الفا اور بیٹا انگل نہیں پتا ٹھیک ہے مطبع دو ان نونز ہیں ٹوٹل ویریبل ہیں چار ان میں سے دو ویریبل کی والی پتہ دو کی نہیں پتہ تو یہ فارمولا ہمارے لئے اس وقت سوٹیبل نہیں ہے اور اسی طریقے سے لاف ٹینجنز اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اے پلس سی اوور اے مائنس سی ٹھیک ہے اے پلس سی اوور اے یا چلیں میں نے اسی ساس لکھ دیا ہے یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں اے مائنس سی اوور اے پلس سی ٹھیک ہے یہ کس کے ایک پل ہوتا ہے یہ ٹینجنٹ آف الفا مائنس گیمہ آور ٹو ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ بائی الفا پلس گیمہ آور ٹو ٹھیک ہے اب اس میں بھی اگر دیکھیں تو الفا اور گیمہ دونوں انگلز ہمیں نہیں پتا اس لئے لا آف ٹینجنٹ بھی ابھی ہم نہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور لا آف سائنس بھی ہم ابھی اپلائے نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں ایک تو یہ ریزن پتا چلی کہ کون سا فارمولا ایکارڈنگ ٹو سیٹویشن ہم اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر ہم جو ہے لا آف کو سائنس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ویلیوز آئیں گی آفٹر مٹر سبسٹویشن وہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اے کی جگہ آپ کیا لکھیں گے جی دیکھیں اب اے سائیڈ کون سی اے کے سامنے اے سائیڈ ہوتی ہے بی کے سامنے بی سائیڈ ہوتی ہے اور سی کے سامنے سی سائیڈ ہوتی ہے اب اے سائیڈ کی جگہ کیا لکھیں گے ٹھیک ہے اس کا سکوئر کس کے ایک پل ہوگا بی سائیڈ ہے سکس سکس کا سکوئر سی سائیڈ ہے سیون سیون کا سکوئر مائنس ٹو بی سائیڈ کتنی ہے سیکس ہے بی سائیڈ ہے سیکس سی سائیڈ کتنی ہے سی سائیڈ ہے سیون اور کوسائن آف ملٹی پلائب ہے کوسائن آف اینگل آلفا تو اب دیکھیں ان کی ویلیوز دیکھتے ہیں فور کا سکوئر سکسٹین کلر دوسائی یوز کرتا ہوں فور کا سکوئر سکسٹین سکس کا سکوئر 36 سیون کا سکوئر 49 2 ملٹی پلائب ہے 6 ملٹی پلائب ہے 7 یہ کتنا بنتا ہے اگر آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو 2 ملٹی پلائب ہے 2 ملٹی پلائب ہے 6 ملٹی پلائب ہے 7 ملٹی پلائب ہے 7 یہ بنا 84 اور کوسائن آف اینگل آف اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو 36 اور 49 کا سم 36 اور 49 کا سم یہ کتنا بنتا ہے 85 یہ بنائے 85 minus 84 times cosine of alpha angle اب یہاں سے اگر ہم اسے اس طریقہ term کو اٹھا کر یہاں سے shift کریں یا اس کا additive inverse ہم جب add کرتے ہیں minus 85 دونوں طرف ٹھیک ہے تو یہ sorry یہاں سے 85 85 سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ آئے گا minus 84 cosine of alpha angle جبکہ 16 میں سے آپ 85 minus کر دیں تو یہاں پہ 16 میں سے آپ 85 degree angle minus کر دیں تو minus 69 degree آتا minus 69 its mean کہ اگر negative 1 سے دون طرف divide کر دیا جائے تو یہ negative sine تو cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس 84 cosine alpha یہ کس کے ایک پل آ جائے گا یہ 69 کے ایک پل آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس اب اگر cause alpha کی value دیکھی جائے وہ کیسے find ہوگی اگر ہم 84 سے دون طرف divide کر دیں 34 84 سے cancel دوسرے ملٹیپلکیٹیو inverse اور اگر اور اگر 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 alpha انگل ڈھونڈنا ہے تو ہم cosine alpha دون تو آپ operate کریں گے تو alpha angle equal to آ جائے گا cosine inverse of 0.8214 ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم inverse کو sine لے لیں تو یہ 34.77 بن تھی ڈگری جس کو round up کر کے میں 34 34 ڈگری اور 77 مطلب 0.77 بلکے اگر دیکھیں تو 34.772 ہے 772 ہے ٹھیک ہے round up کر دیا میں نے اب اس کو اگر degree minute seconds میں لائیں تو اس سے بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں ہم اسے convert کر دیں گے degree minute seconds میں کتنا angle ہے ٹھیک ہے اب alpha angle پتا چلا ہے اب beta angle اگر ہم find out کر نا تو law of sines کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو law of sines جو ہے وہ کیا ہے جی میں پاس a over sin alpha is equal to b over sin beta ٹھیک ہے مطلب c سائن gamma بھی ہم یوز کر سکتے اگر c کی value فائن کر نہیں اب beta angle مطلب ہم نے gamma angle معلوم کو c over sin gamma use کر لیں گے اب ان کی values کو لکھا جائے a side اور b side کی values کی اگر دیکھیں question کی طرف to a side 4 b side 6 ہے a side 4 اور b side 6 ہے b side 6 ہے ھیک ہے sin of alpha angle 34 point 772 آ رہا ہے جب کہ sin beta آ جائے گا sin beta shift کر لیں sin beta 4 کی جگہ پہ ٹھیک ہے اور 4 sin beta کی جگہ پہ آ جائے گا 6 اسی طرح sin of this angle value یہ 6 سے multiply ہو جائے گی یہاں سے اس طرح سے یہ آ جائے گی value 6 multiply by sign off کتنا angle 34 point 772 ٹھیک ہے یہ در آگی value اور یہ 4 یہاں پہ آکے divide ہو جائے گا اب sign کی value پہلے لے لیتے ہم اس angle کے اوپر 34 point 772 پہ sign کی value لیں 6 سے اس نمبر کو ملٹیپلائی کر دیا 6 سے ہمارا answer 3 point 4 1 4 2 1 8 6 8 اس طرح سے divide ہم نے کرنا ہے 4 سے تو یہ ہمارا final answer بنتا ہے 0 point 8 5 5 5 اور 6 ہے اس کو round up کریں 8 5 5 5 0 point 8 اور 5 5 5 5 یہ آگے sine of beta کی value اس کا جب beta angle ہے وہ کسی سے معلوم کر سکتے ہیں ہم sine inverse دونوں طرف لے لیں گے beta angle is equal to sine inverse of 0.8555 ٹھیک ہے تو اس کا inverse بھی لے لیتے ہیں sine inverse لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے sine inverse 1 ٹھیک ہے 4 58 point دوارہ دیکھتے ہیں 8114 8114 یہ ڈگریز میں بیٹا angle آگیا اب last میں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی triangle میں جو sum ہوتا ہے internal angle alpha beta plus gamma یہ ہوتا ہے 180 degree یہاں سے gamma angle نکالنا تو 180 degree میں سے آپ minus کر دیں گے alpha angle اور beta angle درج کریں گے اور ان کو آپ calculate کر لیں گے یہ آپ کا homework ہے